تیڈی ویڈ می بڑھاتے چلی جائیں تو ایک وقت آئے گا یہ almost circle کے جتنا بن جائے گا اور ایک وقت آئے گا circle کی اوپر بالکل سوار ہو جائے گا تو یہ circle ہی کی ایک شکل ہے total ہمارے پاس تین cases ہیں case 1 given point P is in the middle of arc دوسرا ایک case ہوتا ہے جو کہ point P at the end of arc ہوتا ہے اور تیسرا case ہو سکتا ہے point P outside the arc ہو سکتا ہے اسی طرح یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے point P outside the circle وہاں سے tangent draw کرنا ہے case 1 میں ہمارے پاس point P given ہے on the middle of arc ہم لوگ کیا کریں گے کہ point A کو B سے ملا لیں گے اور یہ chord A بھی بن جائے گی اب اس chord کو ہم نے by set کرنا ہے ہم پہلے point B پہ لکھ کے arc لیں گے اور پھر point A کی اوپر compass کو لکھ کے arc لیں گے اگر ہمارے پاس point P نہ ہوتا تو اس chord کو by set کرنے کے لئے ہم نیچے بھی لیتے لیکن چونکہ ہمارے پاس already point P اوپر موجود ہے تو ایک ہم لوگوں نے اوپر اور point لے لیا اب اس point کو point P سے ملا لیں گے اور یوں chord B کو by set کر لیں گے point R پہ اب compass کو آپ point B کی اوپر لکھ کے جائیں گے کیونکہ tangent ہم نے point B پہ بنانا ہے اور یہاں پہ ایک perpendicular draw کرنا ہے اس by sector کے جو ہم لوگوں نے ابھی draw کیا ہے تو یوں ایک آپ arc draw کر لیں گے اب اس point سے ایک اور arc draw کریں گے اس کی اوپر اب اس point کی اوپر سے ایک اور arc draw کریں گے اب ان دونوں point سے باہر کی طرف ایک ایک arc draw کریں گے اور اس کو ملا لیں گے point P سے اور یہ ہمارا required tangent ہے جو کہ 90 degree کے angle پر ہے ممکت Spруз�� scares کنین ممکت Sp spirituality باہر کی طرف باہر کی طرف باہر کی طرف